بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے سکندر سلطان راجہ اور ان کے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توشہ غانہ ریفرس میں جو ایک کمپلینٹ فائل کی ہے استغاثہ جو دائر کیا ہے آج اس پر سمات ہوئی عدالت میں بڑی دلچسپ سمات ہے اور الیکشن کمیشنر کیونکہ وہ حلفن بیان دے رہے تھے اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کس کے دباؤ میں آکے یہ آپ نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے استغاثہ فائل کی ہے عمران خان کے خلاف اور پھر جو لوگ اس پر امید لگا کے یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو اس میں سزا ہو جائے گی اور عمران خان کو اس میں نہل قرار دے دیا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایسی کاروائی ہے جس کا کچھ بھی نہیں نکلنا اور آج پہلی ہی تاریخ پر یہ چیز سامنے آگئی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے عرش شریف قتل کیس کو لے کر پی ایف یوجے نے ایک درخواست ظاہر کی ہے سپریم کھوڑا پاکستان میں اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج حکومتی وکیل کو آہ سب کی اٹھانا پڑی سپریم کھوڑا پاکستان میں جب وہ بار بار اس جرمانے سے ریکوڑک ریفرنس میں اس جرمانے سے ڈرا رہے تھے تو عدالت نے کہا سپریم کھوڑ نے کہا کہ عدالت کو ڈرانے کی بجائے یہ بتائیں کہ ریکوڑک مہدے کی شفافیت سے متعلق آپ نے کیا کیا ہے آپ ہمیں ڈرائیں نہیں کہ اتنے ہزار اتنے عرب ڈالر ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا ہم کہاں سے دیں گے اب یہ بتائیں کہ اس کی شفافیت کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے پانچ رکنی بینچ نے سمات کی اور جو ریکوڑک منصوبے میں سرمایہ کار بیرک گولڈ کمپنی کے وکیل مخدوم علی خان نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سبائی حکومت تجارتی بین الاقوامی منصوبوں میں داخل ہو سکتی ہیں سبائی حکومت ریاستی سطح کے مہدے نہیں کر سکتی ہیں کیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ریکوڑک منصوبے میں وفاق بھی سہدار ہے اس لئے سبائی حکومت کی سرمایہ کاری کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے بیرک گولڈ عدالت سے رہے اس لئے چاہتی ہے کہ پچھلے ریکوڑک منصوبے کی طرح قانونی پر چیدگیوں سے بچا جا سکے وکیل مخدوم علی خان نے پاکستان کے کہا کہ پاکستان کے ڈیفارٹ میں جانے کا خطرہ بڑھ رہا ہے ریکوڑک مہدے میں پاکستان پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑی چار اشاریہ دو سو ستانوے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے جیسے سے پاکستان نے پوچھا کہ بیرک گولڈ پاکستان کی معاشر صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں بہتر ہوگا کہ عدالت کو ڈرانے کی بجائے ریکوڑک مہدے کی شفافیت سے متعلق بتائیں عدالت کو یہ نہ بتائیں کہ معیشہ دانوں کی کون سی غلطیوں کی ہم سزا بھگت رہے ہیں ساتھ اپریل کو وہ فیصلہ نہ کیا جاتا اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط نہ کی جاتی آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے بہرحال عونربل کورڈ نے کہا کہ معیشہ دانوں کی کون سی غلطیوں کی ہم سزا بھگت رہے ہیں یہ ہمیں نہ بتائیں مخدوم علی خان نے کہا کہ بیرک گولڈ ملکوں کو بینکرپسی سے نکالنے کا کاروبار نہیں کرتی اگر پندرہ دسمبر کو ریکوڈک معہدہ تیہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا نو ارب ڈالر کا جرمانہ ختم ہو جائے گا معہدے کے بعد انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کا متعلقہ جرمانہ بھی ختم ہو جائے گا وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سونے اور تامے کے نکالے گئے زخیر کو بندرگاہ کے ذریعے بیرون ملک بھیجا جائے گیا بیرک گولڈ بلوچستان میں ریکوڈک مقام سے بندرگاہ تک زیر زمین پائپ لائن بنائے گا بیرک گولڈ بلوچستان میں سڑکیں اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی کرے گا منظوبے سے بلوچستان میں پہلے سات ہزار اور طویل مدتی طور پر چار ہزار نوکریاں دی جائیں گی عدالت نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ شفافیت کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی کیونکہ بہت اہم کیس ہے اور عدالت روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کہہ رہی ہے چلیں عدالت کوئی فیصلہ تو دے دینا کوئی کیس تو عدالت بھی اس کو سننے کے بعد فیصلہ دے تاکہ قوم یہ جان سکے کہ ہماری عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں عیشہ شریف کا جو قتل ہے اور ہمارے جو بھائی ہیں عیشہ شریف ان کے ان پر جو ظلم ہوا وہ ظلم کے بعد ہمارے جو عدالتی نظام ہے آج تک ایف ای آر درج نہیں ہوئی اور ظلم یہ ہے کہ ایف ای آر بھی درج نہیں ہوئی ان کی والدہ نے خط لکھے اس پر بھی انصاف نہ ملا عیشہ شریف نے اپنی زندگی میں خط لکھے تھے اس پر بھی اچیف جسٹس آف پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے پھر عیشہ شریف شہید کی والدہ نے خط لکھا اس پر بھی کچھ نہ ہوا اب پی ایف یو جے نے درخواست دیار کی ہے کہ چلے ہم صافیوں کی طرف سے درخواست دیار کرتے ہیں شاید صافیوں کی درخواست پر کوئی انقلاب آ جائے اور آنیربل جو سپریم کورٹ ہے وہ کو از خود نوٹس لے لے پی ایف یو جے نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججد کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی استعداہ کی ہے خط میں کہا گیا کہ عشہ شریف کے قتل سے صافی برادری گہرے صدمے میں ہے پوری قوم عشہ شریف قتل سے جڑے سوالات کے جواب بات چاہتی ہے عدالت عزمہ پر اعتماد ہے فیملی اور صافی برادری کو بھی عشہ شریف کی فیملی اور صافی برادری کو عدالت عزمہ پر اعتماد ہے سپریم کورٹ صحافی برادری اور عشہ شریف کی فیملی کو انصاف فرام کرے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر آز خود نوٹس لیا جائے کمیشن بنایا جائے قوم کے سامنے سارے سوالوں کے جواب ہیں قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون تھا جس نے عشہ شریف پر مقدمات درش کیے کون تھا جس نے عشہ شریف کے لیے پاکستان کی سرزمین کو تنگ کیا کون تھا جس نے یو اے ای سے عشہ شریف کو نکلوایا کون تھا جس نے کینیا میں عشہ شریف کو مروایا کون ہے جس نے عشہ شریف کی لاش کے ساتھ چھیڑ خانی کی بہت ساری چیزیں ہیں کون ہے جو آج تک قاتلوں کو بچا رہا ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹہ پاکستان سے یہ استعداء کی گئی ہے کہ برائے مہربانی ہمیں انصاف دیا جائے اور انصاف یہ ہوگا کہ آپ پاس خود نوٹس لیں اور ایک کمیشن بنائیں اور ایک سیٹنگ جج پر مشتمل کمیشن ہو جو انصاف کی راہ ہموار کر سکے جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے وہی کیا جو الیکشن کمیشن سے اعتماد ہمیں جو الیکشن کمیشن سے امید تھی جب بلدیارتی الیکشن ملتوی کیا گیا تھا جو بلدیارتی الیکشن اکتوبر کے انڈ پر ہونا تھا اور اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا اس کے بعد تین مہینوں کا کہا تھا کس کی جانب سے سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں تین مہینے دیے جائیں پورے تین مہینے کوئی چار پانچ دن کم پورے تین مہینے دے دیے گئے ہیں سندھ حکومت کو اور جو چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا کمال مہربانی کرتے ہوئے پندرہ جنوری کے لیے بلدیارتی الیکشنز مقرر کیے ہیں وہ تئیس اکتوبر یا چوبیس اکتوبر تھی جس دن الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا تھا بلدیارتی الیکشن جو ہونے جا رہا تھا اس کو ملتوی کیا تھا تین مہینوں کا وقت مانگا تھا اور تین مہینوں کے وقت میں سے ان کو جو پورے کا پورا ٹائم دے دیا گیا ہے اسی سے پچاسی دن دیے گئے ہیں اور پندرہ جنوری کو اب بلدیارتی الیکشن ہوگا اور اس وقت تک حکومتوں کی کیا صورتحال ہوگی کیا معاملہ جنرل الیکشن کی طرف جا چکا ہوگا تو یہ ساری چیزیں تو پھر آنے والا دین بتائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زرداری مافیا کبھی بھی سندھ میں یہ جو دو ڈیویزنز ہیں کراچی اور ہیدر آباد یہاں وہ بلدیارتی الیکشن ہونے دے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلدیارتی الیکشن ان دو شہروں میں ہونا ان کی موت ہے بھلے جتنے جالی ووٹ وہاں ٹرانسور کروایا ہیں بھلے جتنے جالی ڈومیسل بنوائے ہیں بھلے جتنے جالی لسٹیں بنوائے گئی ہیں ووٹر لسٹیں جو کچھ بھی کیا ہے جیتنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ دوسارا معاملہ ہے یہ اب ان کے گلے پڑے گا اور الٹی میلڈی الیکشن تو ہوگا لیکن اب جرنل الیکشن ہوگا اور اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں اسلام آباد کی دسٹرک اینڈ سیشن عدالت میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ جو استغاثہ تھا آج اس پر استغاثہ جو دائر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ہفتہ پہلے آج اس پر مستغیث کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے جو پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتا ہے پرائیوٹ کمپلینٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے پرائیوٹ کمپلینٹ جب بھی کوئی پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کرتا ہے جس کو ہم استغاثہ کہتے ہیں تو استغاثہ میں پہلے دن جو فرسٹ ڈیٹا فیرنگ ہے اس پر جو مستغیث ہے اس کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے مستغیث کے بیان کے ریکارڈ ہونے کے بعد جو اس کے گواہان ہیں ان کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت میں ڈاکومنٹس وغیرہ جو جو سارے کے سارے جمع کروایا جاتے ہیں اور وہ جمع ہونے کے بعد عدالت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا طلب کر لیا جائے تو پھر یہ ایک سیول کیس کی طرح یہ کیس چلتا رہتا ہے ٹرائل ہوتا ہے اتنا لمبا ٹرائل ہے اور اس کے بعد جا کے معاملات چلتے ہیں تو ایسے کیسز میں کبھی بھی کوئی سزا کا کنسپٹ تو نہیں ہے لیکن یہ جو دائر کیا گیا ہے اس میں عمران خان کو جو ہے وہ فوجداری کا روائی کے لیے عمران خان کو طلب کرنے کے حوالے سے جو میڈیا خبر چلاتا رہا کہ عمران خان کو طلب کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تلبی نہیں ہے یہ سمن ہوگا جب عدالت جو سمنے کا فقیو جو ریسپونڈنٹ ہے وہ تب ہوتا ہے جب یہ ساری ایویڈنس ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی جس کو سرسری شہادت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہوگا ایڈیشنل سیشن جہج نے زفر اقبال ان کی عدالت میں الیکشن کمیشنر جو ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر اسلام آباد ہیں وقاس احمد ملک وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے حلف لیا اور حلف پر انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا بیان لکھوایا اب اس کیس میں جو الیکشن کمیشنر اسلام آباد ہے وہ مستغیث ہے اور اس نے آج اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے انڈیسٹرک الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انہیں کیس کی پیروی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جد صاحب نے سوال پوچھا جب کیونکہ حالت تو نظر آ رہی تھی جھوٹ کا کیس ہے اس کیس میں نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے اور ظلم یہ ہے کہ آصف زرداری کے خلاف کیس سپیکر اس کا اپنا جو خادم اور غلام ہے جو راجہ پرویز اشرف وہ خارج کر دیتا ہے یوسف رجا گلانی کے خلاف کیس جو چیئرمن سینٹ ہے لوٹا وہ ختم کر دیتا ہے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس پر الیکشن کمیشن نہل بھی کر دیتا ہے ڈی سیٹ بھی کر دیتا ہے اور پرائیوٹ کمپلینٹ بھی فائل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تو عدالت نے سوال کیا کہ آپ کسی دباؤں میں آکے یہ استغاستہ دائر کیا ہے اس پر خاموش ہو گئے جو الیکشن کمیشنر تھے اور ان کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ بدل گیا اور وہاں پر جو موجود وکلہ تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں پر ان کا جو الیکشن کمیشنر ہے ان کو پسینے چھوٹ گئے کیونکہ جیج نے اصل بات پکڑ لی تھی کہ یہ جس حالت میں آیا ہے اور جیسے عدالت میں بیان لکھوا رہا ہے تو یہ کوئی ازادانہ طور پر تو نہیں آیا اور دیفنیلی چیف الیکشن کمیشنر کا پیچھے سے پریشر تھا دباؤ تھا اب ان کو کہاں سے ہے جن کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو ہر حال میں نہل کرنا ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی کوئی دباؤ نہیں ہے الیکشن کمیشنر نے خود مختار ادارہ ہے جو آئینے پاکستان کے تحت کام کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بد انوانی کو روکا جائے اب بد انوانی کو روکنا الیکشن کمیشن کا کام رہ گیا ہے دیکھ لیں یہ ہم بد انوانی کو روکنے کا تو نیب کا نعرہ سنتے تھے انہوں نے کہا کہ عراقین سینٹ اور قومی اسمبلی الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے سلانہ جمع کرواتے ہیں عمران خان نے دوہزار اٹھارہ سے اکیس ساکھ اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں اور ہم یہ دیکھنے کے بعد آہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ان چیزوں کو دیکھیں گے بہرحال عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بیان ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ان کے بیان میں کہا گیا کہ جی غیر ملکی معززین سے طائف ملے فوجداری قانون کے تحت کاروائی کی جائے اور اس میں کہا گیا جی کہ فلان فلان جو اساسے ہیں اس میں جو عمران خان نے غلط بیانی کی ہے سارا بیان ریکارڈ ہوا عدالت نے اب آپ اس کاروائی کو دیکھ لیں کہ یہ کاروائی کتنی لمبی ہے کہ ابھی صرف مستغیث کا بیان ریکارڈ ہوا ہے اور عدالت میں آج ہی مستغیث جس دن وکیل جرہ کرے گا اس الیکشن کمیشنر پر اور عمران خان کا وکیل وہ بابا روان ہو جو ایسی جرہ کرے گا کہ ایک مہینہ جرہ ہی کرے گا تو الیکشن کمیشنر کا اس دن کیا حال ہوگا وہ حال دیکھنے والا ہوگا بہرحال اب آٹھ دسمبر کے لیے مزید سماعت کے لیے ملتوی کی ہے ابھی تک عمران خان کو سمن نہیں کیا یہ بات جو میڈیا بیان کر رہے وہ غلط بیان کر رہے ابھی آہ گواہان جو اور گواہان ہیں الیکشن کمیشن کا سیکٹری ہوگا یا ان کے جو ملازمین ہیں اور پھر سمننگ کا عدالت آرڈر کرے گی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بہت شکریہ